موسیقی 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 اس کے لئے کیا چاہیے کسی ذات کے ساتھ قائم ہو کوئی ذات ہوگی تو ظہور اس میں پایا جائے گا ذات ہی نہیں تو اس میں ظہور اکیلا بھی نہیں جیسے واضح مثال سفیدی اور بہادری سے دی تھی زید ہے تو بہادری ہے بہادری کا الگ اپنا کوئی وجود ہے نہیں اسی طرح سفیدی کا اپنا کوئی الگ وجود نہیں کوئی ذات ہے کیونکہ محل ہو جس کے ساتھ وہ قائم ہو تو سفیدی کا بھی وجود ورنہ الگ اس کا اپنا کوئی وجود نہیں اور مشترک کا حکم بتلایا تھا مولانا کہ احناف کے نزدیک مولانا عموم مشترک جائز نہیں عموم مشترک اس کو کہتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں مشترک کے تمام معانی کا ارادہ کر لیا جائے اور تمام معانی کا ارادہ نہیں کیا جا سکتا ایک ہی معانی مراد ہوگا اور ایک معانی مراد ہو جائے تو باقی معانی کے ارادہ ارادے کا احتمال کیا ہو جائے گا ساقش ہو جائے گا باقی معانی کا ارادہ نہیں ہو سکے گا جبکہ امام شافر ہم اللہ فرماتے ہیں کہ عموم مشترک جائز ہے بشرتے کہ ان معانی کے درمیان آپس میں تضاد نہ ہو آپس میں زیدین نہ ہو اگر زید ہوں تو پھر تو عموم مشترک نہیں دونوں معانی مراد نہیں لے سکتے اور اگر زید نہ ہو تو پھر دونوں معانی مراد لے سکتے ہیں اور اس پر کئی پھر مثالیں ذکر کی مالا جیسے قروع کالف ذکر کیا کہ قروع کالف مشترک ہے کس کے درمیان حیض اور توہر میں تو اس سے ایک وقت میں ایک ہی معانی مراد ہوگا چنانچہ احناف اس کا معانی کس کے کرتے ہیں حیض کے اور شوافے اس کا کیا معانی کرتے ہیں توہر کے معانی کرتے ہیں دونوں معانی مراد لینے کے قائل کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ دونوں ایک دوسرے کی زیدین ہے مالانا تو یہاں شوافے بھی کیا کہتے ہیں عموم مجاد ممکن ہی نہیں ہے اور اسی پر تفریق کرتے ہوئے امام محمد رحم اللہ کا ایک مسئلہ بھی ذکر کیا اسی وجہ سے امام محمد فرماتے ہیں ایک شخص نے وسیعت کی کہ بنو فلا یعنی بنو زید کے موالی کو میرا مال دے دینا اور بنو زید کے موالی آلہ بھی ہیں اور موالی اسفل بھی ہیں تو یہاں پر مولانا وسیعت باطل ہو جو شخص مر گیا اور اس نے بتلایا نہیں کہ موالی آلہ مراد ہے موالی اسفل تو پھر وسیعت کیا ہو جائے گی کیونکہ مولا موطق کو بھی کہتے ہیں اور موطق کو بھی اور موطق تو فرق درمیان میں کرنے کے لیے پھر کیا لگا دیتے ہیں موالی آلہ موطق کو کہہ دیتے ہیں اور موالی اسفل مووطق کو کہہ دیتے ہیں تو آپ مولانا عمو میں مشترک ہمارے نزدیک تو جائز ہی نہیں لہذا دونوں مراد نہیں ہو سکتے موالی آلہ اور موالی اسفل دونوں مراد لے لیں یہ تو ممکن اور دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں مراد لے سکتے کیوں آپ ایک مراد لیتے ہیں بھئی کوئی دلیل ہے کوئی دلیل بھی تو جب دونوں میں سے کوئی ایک بھی مراد نہیں ہو سکتا اور دونوں کٹھے بھی نہیں مراد ہو سکتے تو پھر وسیعت ہی کیا ہو جائے گی فاطل ہو جائے گی اور اس طرح ابو حنیفر ہم اللہ فرماتے ہیں کسی شخص نے اگر اپنے بیوی سے کہا انتی آلی یا مثل امی تو مجھ پر کس کے مثل ہے میری ماں کے مثل ہے آپ یہ مرانا لفظ مشترک ہوا مثل یہاں پر حرمت میں اور کرامت میں حرمت یعنی جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے تو بھی مجھ پر یہ احتمال بھی ہے یا جیسے میری ماں میرے نزدیک محترم اور عزت والی ہے تو بھی میرے نزدیک عزت والی ہے تو یہ عزت میں اور حرمت میں یہ لفظ کیا ہوا مشترک ہوا تو لہٰذا اس کو ظہار کرنے والا نہیں کہا جائے گا کیونکہ اس میں دو احتمال آگئے جب تک کہ اس کی نیت نہ معلوم کر لی جائے نیت کا پتہ چلے گا تو پھر ایک جانب کو ترجیح دے دی جائے گی اگر اس کی نیت ظہار کی تھی تو ظہار ثابت ہو جائے گا اور اگر اس کی نیت نہیں تھی تو ظہار ثابت نہیں ہوگا اور اسی پر کہتے ہیں نظیر سواجب نہیں ہوگی شکار کے بدلے میں اللہ تعالی نے حالت حرام میں محرم کے لئے شکار کرنا حرام ہے اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں تمہارے اوپر خوشکی کا شکار حرام ہے جب تک کہ تم کس حالت میں ہو حالت حرام میں ہو حالت حرام میں معلوم ہو خوشکی کا شکار حرام تو معلوم ہوا بحری شکار کیا ہے حلال ہے بحری شکار کیا ہے حلال ہے حلال اب اگر کوئی شک شکار تو شکار حرام ہے حالت حرام میں اگر کوئی کر لیتا ہے اس کی سزا کیا ہے اللہ فرماتے ہیں فَجَزَاُمْ مِسْلُمَا قَتَلَ مِنَ النَّامِ تو بدلا ہے مثل اسی کے جو اس نے قتل کیا مِنَ النَّامِ کس میں سے؟ یعنی کہ جانور جو جانور اس نے قتل کیا ہے اسی کا مثل دینا پڑے گا اور مثل کا لفظ مشترک ہے یہ مثل سوری کو بھی شامل ہے اور مثل سوری یہ کہ جس قسم کا جانور ہے اسی قسم کے جانور کی قربانی کی جائے مسالان حیرہ شکار کیا تو اس کے مثل کیا ہے بکری نیل گائے شکار کیا تو اس کے مثل کیا ہے گائے خرکوش شکار کیا تو اس کے مثل کیا ہے بکری کا بچہ اگر شدرورف شکار کیا تو اس کے مثل کیا ہے مون تو یہ ہے مثل سوری اور ایک ہے مثل معنیوی اور وہ کیا ہے قیمت ہے کیونکہ قیمت بھی کیا ہے اس کے مثل ہے سورتاں تو نہیں اس کے مثل لیکن معنی کے اعتباد سے تو مثل پران میں آیا اس کے مثل واجب ہے تم پر اس کا مثل تمہیں بدلے میں دینا پڑے گا تو آپ مثل سے نسل سوری اور مثل مانوی دو مانا ہو گئے اور جب کبوتر یا چڑیا یا اس جیسے کوئی چھوٹی چیز کا شکار کر لے تو ان کا تو مثل سوری ممکن نہیں مثل سوری ممکن نہیں کوئی ایسا ہے ان کے جتنا کوئی جانور جس کی قربانی کی جاتی ہو تو ان کا مثل سوری دینا تو ممکن نہیں تو ان میں تو بالاتفاق کیا دینا پڑے گا مثل مانوی یعنی ان کی قیمت واجب ہو جائے گی وہ دینی پڑے گی تو البتہ جن میں مثل سوری تو ایمہ سلاتہ فرماتے ہیں اور امام محمد رحم اللہ بھی جن میں مثل سوری دینا ممکن وہاں کیا دیا جائے گا مثل سوری اور جن میں مثل سوری ممکن نہیں ہے جیسے کبوتر چڑیا وغیرہ وہاں کیا دینا پڑے گا مثل مانوی احناف کہتے ہیں یہ تو آپ نے عموم مشترک کر لے لیا عموم مشترک تو جائز نہیں یہاں پہ یا تو اس سے مثل سوری مراد لو یا اس سے کیا مراد لو مثل مانوی اور کبوتر اور چڑیا کی صورت میں تو بالاتفاق کیا لینا پڑے گا مثل سوری ہی مثل مانوی ہی لینا پڑے گا مثل سوری ممکن ہی جب ان میں مثل مانوی ہی لینا پڑے گا تو باقیوں کے اندر بھی کیا لینا پڑے گا مثل مانوی ہی مراد لیں گے ورنہ اگر یہاں مثل سوری مراد لیں اور باقیوں میں کیا مراد لیں مثل سوری تو پھر تو کیا لازم آئے گا عموم مشترک اور وہ تو جائز نہیں لہٰذا اب احناف کے نزدیک یہ جو مثل آیا اس سے کونسا مثل مراد ہے مثل مانوی مثل سوری چاہے ہو چاہے نہ ہو اب ہم اس کو نہیں دیکھیں گے بلکہ کیا دینا پڑے گا سب میں مانوی بکری میں بھی اہرن میں بھی کیا دینا پڑے گا قیمت واجب ہوگی سمجھ میں آیا قیمت واجب ہاں پھر اس قیمت کے ذریعے اگر قربانی ہو سکتی ہے کوئی جانور خرید کر تو پھر کیا کر لے کوئی جانور خرید کر اس کی قربانی کر دے آل معول کے بارے میں پڑھیں گے کہتے ہیں سم اذا ترجح بازو وجوہ المشترک بغالب الرائع یصیر معولا وجوہ المشترک جب ترجیح پا جائے مشترک کی بازے وجوہ وجوہ سے مراد ہے معانی وجوہ سے کیا مراد ہے معانی جب ترجیح پا جائے مشترک کے باز معانی تو وجوہ باز کی اضافت ہوئی وجوہ کی طرف اور وجوہ کیا ہے جمع وجوہ کیا ہے اور لفظ باز کی اضافت جب جمع کی طرف ہو جائے تو اس سے ایک فرد مراد ہوتا ہے میں کہتا ہوں کیا جاہنی باز الرجالی کیا مانا یا کہتے ہیں قال باز الرجالی کیا مانا بعض آدمی نے کہا کیا مانا ایک آدمی نے کہا سمجھ میں آیا تو یہاں بھی باز کی اضافت ہوئی وجوہ جمع کی طرف تو مراد ایک مانا ہے جب ترجیح پا جائے کوئی ایک مانا مشترکہ بھی غالب و رائع یہ کس کے ساتھ غالب بھائی مشترک کی قیماع عائدی جب ایک مانا ترجیح پا جائے غالب و رائع کی وجہ سے غالب و رائع کی کیا ہوئی ت bajo رائع سے بڑا ظن ہے غالب و ظن کی وجہ سے یعنی کوئی دلیل قائم ہوگئی کیا قائم ہوگئی دلیل کی وجہ سے بھئی مشترک کے کئی معنی تھے لیکن ایک دلیل قائم ہوئی جس کے وجہ سے کیا مراد دے لیا کوئی ایک معنی کا ترجیح دے دی ایک معنی تو یہ اب مؤول کہلائے گا کیا کہلائے گا مؤول کہلائے گا ترجیح دے دی غالب رائے کے ساتھ مولانا یعنی کوئی دلیل آئی یعنی خبر واحد آگئی یا قیاس آگیا یا کوئی قرینہ قائم ہوا خبر واحد بھی کس چیز کا خائدہ دیتی ہے زن کا قیاس بھی کس چیز کا خائدہ دیتا ہے زن کا تو خبر واحد سے کیا آ جائے گا غالب زن یہ ہو جائے گا کہ یہ مراد ہے قیاس سے بھی کیا پتہ چل جائے گا کہ غالب بمان یہ ہے یہ مراد ہے جیسے مولانا وہ قروع قروع کے لفظ سے امام شافر رحم اللہ کیا مراد دیتے ہیں توہر اور احناف کیا مراد لیتے ہیں حیض مراد لیتے ہیں اور دلیل کیا بناتے ہیں احناف بناتے ہیں لفظ سلاسہ کو کس کو بناتے ہیں لفظ سلاسہ کو اور امام شافر رحم اللہ سلاسہ کی تا کو اس کے ساتھ جو تا آئی ہے اس کو کیا بناتے ہیں دلیل بناتے ہیں کہ معلوم ہوا اس سے توہر مراد ہے کیونکہ توہر مذکر آیا مذکر ہے سمجھ میں آیا تو یہ جو انہوں نے دلیل قائم کی یہ کوئی احناف کی دلیل کوئی قطعی ہے بھئی جے قطعی نہیں ہے شوافے کی دلیل کوئی قطعی ہے بھئی قطعی نہیں ہے والانا البتہ دلیل ہے اس دلیل نے غالب ذن کا فائدہ دیا کہ غالب گمان یہی ہے کہ یہاں احناف کہنے لگے کہ قروع سے کیا مراد ہے شوافے کی انہوں نے لگے کہ ہماری یہ دلیل ہے اور اس دلیل سے غالب گمان یہی بنتا ہے کہ قروع سے کیا مراد ہے توہر مراد ہے کیا مراد ہے قطعی نہیں والانا کتاب الخطعی ہوتا پھر تو اختلاف ہی نہ ہوتا دونوں کے اختلاف ہوتا بھی نہیں تو یہاں دلیل سے ہم نے اور وہ دلیل بھی کس چیز کا فائدہ دے رہی ہے ظن غالب کا سمجھ میں آیا تو آپ والانا جب ایک معنی کو احناف نے ترجیح دے دی تو اب یہ کیا بن گیا مؤول بن گیا کیا بن گیا مؤول بن گیا سم اذا ترجح بعض وجوہ المشترک بغالبی رأی یسیر و مؤولان پھر جب ترجیح پا جائے مشترک کا کوئی ایک معنی غالب رأی کے ساتھ یعنی غالب گمان کے ساتھ یسیر و مؤولان تو مشترک کیا بن جائے گا مؤول بن جائے گا وحکم المؤول وجوب العمل بھی ما احتمال الخطئ یا کیا حکم مؤول کا اس پر عمل کا کرنا واجب ہے ساتھ احتمال خطا عمل کرنا واجب لیکن خطا کبھی احتمال ہے سمجھ میں آیا بھئی تو احناف کا عمل کریں گے کس پر کس کو شمار کریں گے عدد حید کو عدد شمار کریں گے تو اس پر عمل کرنا واجب لیکن غلطی امکان بھی ہے کیونکہ یہ اجتہاد کیا ہے مشتہد نے مشتہدین نے اور مشتہد جو ہے وہ اپنے اجتہاد میں کبھی حق کو پہنچتا ہے تو کبھی اس سے غلطی بھی ہوتی ہے وہ الگ بات ہے اس غلطی کا پتا نہیں چل سکتا سمجھ میں آیا پڑھا تھا یا نہیں مشتہد یفتیو ویوسیب کبھی کیا کرتا ہے غلطی کرتا ہے اور کبھی حق تک پہنچتا ہے اگر غلطی کرے تو ایک ثواب اور حق تک پہنچے تو لازمی بات ہے حق بات یا ہماری ہے یا امام شافر رحمہ اللہ کی ہے مولانا تو لازمی بات ہے ایک حق ہے اور ایک کون ہے مخلطی کرنے والا ہے تو جو حق پر ہے اس کو دو ثواب ملیں گے اور جو غلطی پر ہے اس کو کیونکہ دونوں نے اخلاق سے کوشش کی ہمارے امام نے بھی اور امام شافر حق پر ہے کون غلطی پر ہے اس کا پتا نہیں چل سکتا دنیا کے اندر اس کا پتا نہیں چل سکتا تو حکم مؤول کا ہے وجوب العمل بھی اس پر عمل کا واجب ہونا ما احتمال الخطائی ساتھ غلطی کے احتمال کے یعنی قطعی نہیں ہے یعنی قطعی نہیں ہے ظنی ہے یہ بھئی وَمِثْلُهُ فِي الْحُکْمِيَاتِ اور اسی کے مثل ہے مولانا وہاول کے حکمیات حکمیات یعنی معاملات حکمیات معاملات شریعہ کام اور اسی کے مثل ہے معاملات کے اندر مَا قُلْنَا وہ جو ہم نے کہا ہے اِذَا اَطْلَقَتْ سَمَانَا دیکھو بھئی صورتیں مثلا یہ آپ کی ایک شخص سے بے ہوئی ایک شہر لاہور میں مثلا لاہور میں ایک شخص کو آپ نے اپنا قلم بیچا اور بے کتنے میں ہوئی ایک ہزار روپے میں کیا کہا میں یہ قلم تمہیں ایک ہزار روپے میں بیشتا ہوں لیکن یہ لاہور مثلا ایسا شہر ہے جو سرحد پر واقع ہے ہندوستان کی تو یہاں پاکستانی روپیہ بھی چلتا ہے عام مارکیٹ میں اور ہندوستانی روپیہ بھی عام چلتا ہے اب آپ نے صرف مقدار تو ذکر کر دی کتنے روپے ہیں ایک ہزار لیکن وہ صرف ذکر نہیں کیا کہ اس روپے سے کونسا مراد ہے ہندوستانی روپیہ مراد ہے یہ پاکستانی روپیہ مراد ہے اور دونوں شہر میں چلتے ہیں عام چلتے ہیں بھئی آپ کسی دکاندار کے بارے اصلاح ہندوستانی لے جائیں وہ دیکھ کر چیزیں دیتا ہے پاکستانی لے جائیں کوئی فرق نہیں کرتے بھئی لوگ سمجھ میں آیا اور ان کی مالیت بھی ایک ہے ویسے تو مالیت مختلف ہے لیکن فرض کرو ان کی مالیت بھی ایک ہو تو آپ مولانا اب بیعہ تو کر لی آپ نے اس شخص کے ساتھ لیکن سمن کو مطلق رکھا اس کا وصف نہیں بیان کیا کہ روپیہ پاکستانی ہے یا ہندوستانی ہے تو پھر اس سے کونسی کرنسی مراد دی جائے گی کہتے ہیں بھئی شہر کی جو غالب نقدی ہے وہ مراد دی جائے گی شہر میں اگر پاکستانی روپیہ زیادہ چلتا ہے تو پاکستانی روپیہ مراد ہوگا اگر ہندوستانی زیادہ چلتا ہے تو پھر کیا جو مراد ہوگا ہندوستانی مراد ہوگا لیکن میں نے بتلایا بشرتے کے مالیت کیا ہو دونوں کے برابر ہو مالیت برابر ہو سمجھ میں آیا اور یہ جو آپ نے ترجیح دی ہے والا نا ایک معنی کو یہ کس کی وجہ سے ترجیح دی ہے اسی غالب رائے کی وجہ سے کہ اس نے روپیہ ذکر کیا اور شہر میں زیادہ تر کونسا روپیہ چلتا ہے پاکستانی چلتا ہے تو یقیناً اس روپیہ سے بھی کیا مراد ہوگا پاکستانی روپیہ تو ایک کو ترجیح دی تو یہ تعویل کے طریقے پر ہے کس طریقے پر ہے تو یہ جو آپ نے اس نے پاکستانی روپیہ مراد دیا یہ کس طریقے پر ہے تعویل کے طریقے پر ہے سمجھا ہے تو روپیہ کلتا ہے مشترک سا ایک کو ترجیح دے دی اور اسی کے مثل ہے فی الحکمیاتی معاملات کے اندر ماں کلنا وہ جو ہم نے کہا ہے اذا اطلق سمنہ فی البیعی جب مطلق چھوڑ دیا بائے نے سمن کو فی البیعی کس کے اندر بے میں یعنی مقدار تو بیان کی وصف بیان نہیں کیا کان علا غالب نقد البلدی تو سمن کس پر محمول ہوں گے غالب نقدی جو شہر کی ہوگی اس پر محمول کیا جائیں گے وذالک بطریق تعویل اور یہ جو آپ نے یہ معنی مراد دیا غالب نقدی مراد دیا یہ کس طریقے پر ہے تعویل کے طریقے پر ہو ہے ولو کانتن نقود مختلف حتن اور اگر نقود مختلف ہوتیں مختلف ہوتیں فسد البیعو تو بے کیا ہو جاتی یعنی اگر ان کی مختلف ہوتی کیا مانا ان کی مالیت کیا ہوتی مختلف یعنی ایک پاکستانی روپیہ کتنے ہندوستانی کے برابر دو کے برابر ہوتا کتنے کے برابر ہوتا دو کے برابر شمار ہوتا تو پھر تو مالیت کیا ہو گئی مختلف ہو گئی سمجھ میں آیا بھئی تو اگر نقود مختلف ہوتی فسد البیعو تو بے کیا ہو جاتی فاسد ہو جاتی لما ذکرنا اسی وجہ سے جو ہم نے ذکر کی کیا وجہ ہم نے ذکر کی تھی وہ جو اوپر ذکر ہوا تھا کیا لِستِخَالَةِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا وَعَدَمِ الرُّجْحَانِ کیونکہ جمع کرنا تو محال جمع کرنا پاکستانی بھی مراد لے لیں اور ہندوستانی بھی مراد لے لیں یہ تو محال کیونکہ عمومِ مشترک جائے نہیں اور عدمِ الرُجْحَان اور رُجْحَان بھی نہیں ہے مولانا کوئی چیز ترجیح دینے والی بھی نہیں ہے لہذا بے فاسد ہو جاتی جیسے وہاں پر مولانا وطیت کیا ہو گئی تھی باطل ہو گئی تھی وَحَمْلُ الْأَقْرَاءِ عَلَى الْحَيْدِ اور محمول کرنا اقراء کو حیض پر وہ جو قروع آیا تھا اس کو محمول کیا کس پر ہم نے حیض پر محمول کرنا اقراء کو حیض پر وَحَمْلُ النِّكَاحِ فِي الْآَيَةِ عَلَى الْوَطِيِّ اور محمول کرنا نکاح کو آیت کے اندر وطی پر وہ کیا آیت تھا مولانا حَتَّى تَنْكِحَةَوْ جَنْ غَيْرَ یہاں تَنْكِحَةَ کو ہم نے کس پر محمول کیا تھا کیا مانا لیا تھا وطی حالانکہ نکاح حاقت کو بھی بولا جاتا ہے اور وطی پر بھی یہ تو یہ محمول کرنا آیت میں نکاح کو وطی پر سمجھ میں آیا یہ یہ دو تی یہ معطوف ہوا اس پر آگے ایک اور معطوف آ رہا ہے مولانا اور خبر آخر میں ہے مِنْ حَازَ الْقَبِيْلِ خبر ایک سطر نیچے آ رہی ہے یہ محمول کیا جو ہم نے قُرُوع کو حیض پر اس سے حیض مرادی یہ کس طریقے پر ہے یہ کس قبیل سے ہے یہ بھی اسی اسی معول کی قبیل سے ہے یہ ان میں بھی تاویل ہے اور یہ جو نکاح سے ہم نے وطی مراد لی یہ بھی کس طریقے پر ہے تاویل کے طریقے پر یہ بھی مؤول میں سے ہے کس میں سے ہے معول میں سے ہے اور اسی طرح وَحَمْلُ الْقِنَایَاتِ حَالَ مُزَاکَرَتِ طلاقِ عَلَتْ طلاق مُزاکرہِ طلاق جانتے ہو بھئی جے کسے کہتے ہیں مُزاکرہِ طلاق جس میں وہ طلاق پر حیض ہو رہی ہے ہاں طلاق پر بحث ہو رہی ہے بیوی کیا کر رہی ہے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے خاونت کے ساتھ بحث ہو رہی ہے اس دوران خاونت کہتے ہیں انتی بائنن اب یہ انتی بائنن بائنن کا ایک مولانا طلاقِ سریخ ہوتی ہے ایک کنایا سریخ وہ ہے جس میں اور مانا کا احتمال نہ ہو مصدر بیوی کو کہتا ہے انتی طالقن اب اس میں کوئی اور مانا کا احتمال ہے نہیں یہ تو طلاق کا مانا سیدھا لیکن کہتا ہے انتی بائنن اس میں اور مانا کا بھی احتمال ہے بائنن کا ایک مانا تو جدہ ہے مجھ سے یعنی تجھے طلاق ہے اور ایک مانا اس کا کیا ہے جدہ ہے تو جدہ ہے کس چیز میں حسن و جمال میں جدہ ہے ایک جدہ ہے کس اعتبار سے طلاق ہے تجھے تجھے ست اعتبار سے مجھ سے جدہ اور ایک ہے جدہ ہے کہ تیرے جیسے حسین تو کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں تو جدہ ہے سب سے تو بائنون میں دونوں احتمال آگئے سمجھ میں آیا تو اس کو کہتے ہیں کنایا اس کو کیا کہتے ہیں کنایا کنایا یعنی وہ ایسے لفظ جن میں طلاق کا بھی احتمال ہو اور غیر طلاق کا بھی احتمال ہو تو اس قسم کا لفظ اگر خاون بیوی سے کہہ دے تو اس میں پھر نیت کو دیکھا جائے گا اگر نیت طلاقی تھی تو طلاق واقع ہو جائے گی اگر نیت طلاقی نہیں تھی تو طلاق واقع نہیں ہوگی سمجھ میں آیا آپ مولانا مذاکرہ طلاق ہو رہا ہے بیوی کے ساتھ اور اس میں خاون کہتا ہے انتی بائنون اب انتی بائنون تو کیا تھا مولانا کنایا تھا اس میں طلاق کا بھی احتمال تھا اور غیر طلاق کا بھی لیکن یہ مذاکرہ طلاق اس وقت بتلا رہا ہے کہ یہاں پر اس وقت کیا مراد ہے طلاق مراد ہے تو اس کو کس پر محمول کیا جائے گا طلاق پر محمول کیا جائے گا وہ دوسرے معنی پر محمول نہیں کیا جائے گا تو یہ کس طریقے پر ہے تعوید یہ معول کی قبیل سے ہے یہ مذاکرہ طلاق نے اس کے اس معنی کو کیا دے دی ترچیف لے دی بھری وحمل القنایات حال مذاکرت طلاق علا الطلاق اور محمول کرنا کنایات کو مذاکرت طلاق کی حالت میں کس پر محمول کرنا علا طلاق طلاق پر محمول کرنا من حاض القبیل یہ بھی اسی قبیل یعنی معول کی قبیل سے ہیں وَعَلَىٰ هَذَا قُلْنَا اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں اَدْدَيْنُ الْمَانِعُ مِنَ الزَّكَاةِ يُسْرَقُ إِلَىٰ اَيْسَرِ الْمَالَيْنِ قَزَاءً لِلْدَيْنِ یہ ذرا تھوڑا سا مشکل مسئلہ ہے توجہ سے سن لو بھئی ایک بات یاد رکھو وہ مال جو مستغرق بدین ہو اس پر زکاة واجب نہیں ہوتی وہ مال جو مستغرق بدین ہو اس پر زکاة واجب بھئی آپ کے پاس چالیس ہزار روپے ہیں اور آپ پر قرضہ بھی کتنا ہے چالیس ہزار ہے تو اس قرضے نے اس آپ کے سارے مال کا احاطہ کر لیا اس میں سے اتنا مال نہیں بچا کہ اس میں سے کیا دا کر دی جائے زکاة تو یہ مال مستغرق بدین ہوا یہ مال کیا ہوا اب آپ کے پاس یہ جو چالیس ہزار ہیں یہ مستغرق بدین ہیں اب اگر آپ پر پورا سال بھی گزر جائے پھر بھی اس مال میں زکاة واجب نہیں کیونکہ یہ مال کیا ہے مستغرق بدین یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا کیا ذاپتہ ہوا کہ وہ مال اب ایک شخص ہے مولانا دوسرا کہ اے اتنا دین جو مانعنی الزکاة ہو دیکھئے کتاب میں اتنا اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں ادین المانعنی الزکاة وہ دین جو مانعنے ہو کس سے زکاة سے یعنی وہ کیا کر لے اس نصاب کا جو مال تھا اس کا کیا کر لے حاتہ کر لے یسرفو پھیرا جائے گا الہ ایسر المالینی زیادہ مالوں میں سے زیادہ آسان کی طرف قضاءن باعتبار ادا کرنے کے باعتبار ادا کرنے کے اعتبار سے جس ادائی کی زیادہ آسان ہو اس کی طرف پھیرا جائے گا کیا معنی اس کی طرف پھیرا جائے گا صورت سمجھو آپ کے پاس مولانا چالیس ہزار روپے ہیں اور اس چالیس ہزار پر سال گزر جائے تو کیا اس پر آیا کرتی ہے زکاة آتی ہے یہ نصاب سے زائد ہے نصاب پورا ہے اس میں کہ نصاب تو سات آٹھ ہزار یہ کتنا بنے گا تو یہ نصاب پورا ہے تو سال گزرے گا اس میں کیا ہی گی زکاة ہیں اس ہی تھا آپ کے پاس چالیس بکرییاں بھی ہیں سائمہ چالیس سائمہ جو بکرییاں ہوں تو ان میں بھی سال گزر جائے تو کیا واجب ہوتی ہے زکاة یعنی سائمہ کسے کہتے ہیں جو سال کا اثر حصہ کیا ہوں جنگل میں کیا ہوں خود چارتی ہوں تو چالیس سائمہ بکرییاں ہوں ان پر سال گزرے ان میں بھی زکاة واجب ہوتی ہے یہ چالیس ہزارات کے پاس ہے یہ بھی نصاب پورا ہے اس پر بھی سال گزرے گا تو اس میں بھی کیا ہوگی زکاة واجب ہوگی آپ فرض کرو ان چالیس جو بھی قیمت ہو اس وقت چلو فرض کر لو ان چالیس بکریوں کی قیمت بھی کتنی بن رہی ہے چالیس ہزار ہی بن رہی ہے کیا بن رہی ہے چالیس ہزار فرض کرو اب آپ پر قرضہ ہے چالیس ہزار روپے چالیس ہزار روپے آپ پر قرضہ ہے اچھا اب وہ جو آپ کے پاس مولانا چالیس ہزار ہیں تو یہ اگر وہ قرضہ بھی آپ پر کتنا ہے چالیس ہزار تو یہ مال بھی کیا ہو رہا ہے مستغرق بیت یہ والا نصاب بھی کیا ہو رہا ہے مستغرق بیت دین ادھر چالیس بکریوں کی قیمت بھی کتنی ہے وہ بھی کیا بن رہا ہے مستغرق بیت دین آپ کس کو مستغرق بھی دین فرض کریں گے کس کی طرف پھیر آ جائے گا کیونکہ جس کی طرف بھی آپ اس کو کیا کر دیں گے پھیر دیں گے اس مال میں ذکات واجب نہیں ہوگی اگر ہم اس کو کیا حکم لگائیں کہ یہ چالیس ہزار مستغرق بیت دین ہے تو سال کے بعد ان میں ذکات نہیں اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ چالیس بکریوں مستغرق بیت دین ہے تو پھر یہ صورت میں سال کے بعد ان میں ذکات نہیں کس کی طرف پھیر آ جائے گا اس دین کو کہتے ہیں وہ اس دین کو اس مال کی طرف پھیر آ جائے گا جس سے ادائیگی آسان ہو اس دین کو کس کی طرف پھیر آ جائے گا اس مال کی طرف پھیریں گے جس سے ادائیگی آسان ہو سمجھ میں آیا اور ادائیگی کس سے آسان ہے پیسوں سے آپ پر طرزہ بھی کتنا چالیس ہزار روپے اور آپ کے پاس رقم بھی کتنی آپ آرام سے ادائیگی کر دیں گے اور اگر بکریوں سے کرتے ہیں تو پھر آپ کیا کرنا پڑے گا پہلے بکریوں کو بیچنا پڑے گا بیچیں گے تو آپ کے پاس چالیس ہزار روپے آئیں گے پھر ان پیسوں کو کیا کریں گے تو قرض کا ادا کرنا کس سے آسان پیسوں سے لہذا اس صورت میں وہ دین جو مانعنی زکاة تھا اس کو پھیرا جائے گا اس مال کی طرف جس سے ادائیگی کیا تھی آسان اور وہ کیا ہے روپے تو معلوم ہوا یہ روپے مستغرق بھی دین ہیں لہذا ان پر سال گزر جائے تو ان میں زکاة نہیں لیکن وہ بکریہ مستغرق بھی دین نہیں ان پر سال گزرے گا تو ان میں کیا دینا پڑے گی زکاة دینا پڑے گی یہ مسئلہ سمجھ میں آگیا اچھی طرح دیکھئے وعلہذا اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ دین المالوں میں سے زیادہ آسان کی طرف زیادہ آسان کس اعتبار سے ادا کرنے کے اتواسینی جس سے ادا کرنا آسان اس کی طرف اس کو پھیرا جائے گا وَفَرَّعَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ between اور تفریقی ہے امام محمد رملا نے اسی پار یعنی اسے مسر نکالا فَقَالَ оно فرماتے ہیں عِיْذَا تَزَوَّجَ مُرَعَةً عَلَىٰ نِسَابٍ جب نکاح کی ہے ایک شخص نے ایک عورت سے نساب پر نکاح کی ہے ایک شخص نے ایک عورت سے کہ میں ت Tutaj کیا دوں گا مہر میں نساب دوں گا کیا دوں گا نساب دوں گا اور اس شخص کے بعد بھیڑ بکریوں کا بھی نصاب ہے اور دراہم کا بھی نصاب ہے بھیڑ بکریوں بھی چالیس ہیں اور اسی طرح دراہم بھی کتنے ہیں جن پر سال میں کیا جایا کرتی ہے زکاة آ جاتی ہے تو آہ مولانا اس شخص تو یہ مہر اور مہر کیا ہوتا ہے قرض کی طرح واجب ہوتا ہے شخص کو ادا کرنا ضروری ہے ادا کرنا ضروری تو اب یہ مہر کیا ہوا قرض ہوا اور کیسا قرض ہوا دین با کیسا دین ہوا دین ہوا اور یہ کیسا دین ہوا مانے آنے زکاة ہے مانے آنے کیوں اس شخص کے بعد نصاب ہے دراہم کا اور اس نے بھی کیا کہا ہے میں تمہیں کیا دوں گا نصاب دوں گا اور بکریوں کا بھی نصاب ہے اور اس نے تو کیا کہا ہے میں تجھے کیا دوں گا نصاب تو وہ دراہم دے دے تو بھی بات درست اگر وہ بکریاں دے دے تو بھی بات درست اب یہ نصاب جو ہے جو اس پر دین ہے اس کو کس کی طرف پھیرا جائے گا کون سا مستغرق بھی دین شمار ہوں دراہیم مستغرق بھی دین شمار ہوں گے یا وہ نصاب بکریاں والا وہ مستغرق بھی دین شمار ہوگا تو کہتے ہیں اس کو کس کی طرف پھیریں گے دراہیم کی طرف تو دینے بھی اس نے نصاب اور اس کے بعد دراہم بھی کتنے نصاب تو یہ نصاب دراہم کا کیا ہوا مستغرق بھی دین ہوا لہذا اس پر سال گزر جائے تو اس پر زکاة کا ادا کرنا واجب نہیں لیکن وہ جو بکریاں ہیں وہ تو مستغرق بھی دین نہیں لہذا ان میں سال گزر جائے تو اس کو کیا دینی پڑے گی زکاة مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں ایک شخص نے نکاح کی ایک عورت سے نصاب وَلَهُ نِصَابُ مِّنَ الْغَنَم غنم مولانا بھیڑ بکری کو کہتے ہیں بھیڑ بکری دونوں پر بولا جاتا ہے مضحکر موانس پر اسی طرح شاد کا لفظ ہے شاد صرف بکری کو نہیں کہتے بلکہ کس کو کہتے ہیں بھیڑ بکری دونوں پر بولا جاتا ہے صرف بکری کے کراتے ہیں عموما یہ صحیح نہیں بھئے یہ عام اس میں جن سے دونوں کو شامل ہے اور ایک شخص ہے وَلَهُ نِصَابُ مِّنَ الْغَنَمِ اس کے لئے نصاب ہے غنم میں سے بھی بیڑ بکری میں سے بھی وَنِصَابُ مِّنَتْ دَرَاہِمِ اور نصاب ہے کس میں سے درہم میں سے بھی یعنی دو سو درہم ہے اس کے پاس يُسْرَفُ الدَّيْنُ إِلَى الدَّرَاہِمِ تو دین کو کس کوئی طرف پھیرا جائے گا درہم کی طرف حَتَّى لَوْحَالَ عَلَيْهِمَ الْحَوْلُ یہاں تک ان دونوں نصابوں پر اگر سال گزر گیا تَجِبُ الزَّقَاةُ عِنْدَهُ فِي نِصَابِ الغَنَمِ وَلَا تَجِبُ فِي الدَّرَاہِمِ تو زکاة واجب ہو جائے محمد رحملہ کے نظیق غنم کے نصاب میں وَلَا تَجْبُ فِي الدَّرَاہِمِ اور درہم میں واجب نہیں کیونکہ وہ تو کیا ہوا مستغرق بھی دین ہوا وَلَوْ تَرَجَّحَبْ آزُ بُجُوهِ الْمُشْتَرَقِ بِبَيَانِ مِنْ قِبَلِ الْمُتَقَلِّمِ کَانَ مُفَسَّرَنِ بھئی دیکھئے مشترق بھئی مشترق کے معنی کو آپ نے ترجیح دی کسی دلیل کی وجہ سے تو یہ کیا کہلائیا کیا کہلائیا وہ اول کہلائیا لیکن اگر متقلم کی طرح سے خود ہی اس کا بیان آگیا تو پھر یہ مفسر کہلائے گا کیا کہلائے گا مُفَسَّرَتَقَلِّم نے خود اس کی تفسیر بیان کر دی مثلا وہی صورت بناو بھئی ایک شخص نے کیا کہا دوسری صورت چلو جو انہوں نے مطن میں ذکر کیا مطن بھی حل ہو جائے گا ایک شخص کہتے لائے فلان کے مجھ پر کتنے دراہیم ہیں اقرار کر لیا فلان کے مجھ پر دس درہم ہیں اب بھئی درہم تو کئی طرح کے ہیں بخارہ کے بھی ہیں مثلا سمرقن کے بھی ہیں فلان علاقے کے بھی ہیں کون سے درہم مراد ہیں آپ کیا مراد لیں گے وہ شہر میں اگر چلتے ہیں اور وہ سب کی مالیت ایک جیسی ہے تو پھر کیا مراد لیں گے جو غالب چلتے ہیں جو غالب چلتے ہیں تو یہ کیا بن جائے گا مؤول کیا بن جائے گا لیکن اس نے فلان علیہ عشرات دراہیمہ کے ساتھ ہی کہہ دیا من نقد بخارہ کس کی نقدی میں سے بخارہ کے نقدی میں سے بیان ساتھ لگا دیا کیا لگا دیا بیان تفسیر آگئی کہ دراہیم سے کون سے دراہیم مراد ہیں بخارہ کے دراہیم مراد ہیں تو یہ اب مفسر کہلائے گا کیا کہلائے گا کیونکہ اس کا بیان کس کی طرف سے آگیا متقلم کی طرف سے اور یہ قطعی ہے یہ کیا ہے قطعی ہے اور وہ مؤول کیا تھا ذنی تھا اور قطعی کو ذنی پر کیا ہوتی ہے ترجیح تو مفسر کو معاول پر کیا ہوگی ترجیح دی جائے گی سمجھ میں آیا بھئی اب اس میں غلطی معاول میں تو غلطی کا امکان تھا اب غلطی کا امکان ہے نہیں اب تو اس میں خود ہی بیان کر دیا کہ یہی مراد ہے اور اگر ترجیح پا جائے مشترک کا کوئی ایک مانا بھی بیان کس کے ساتھ ترجیح پائے بیان کے ساتھ جو کس کی طرف سے ہو متقلم کی طرف سے ہو تو یہ کیا ہوگا مفسر ہوگا وحکم حکم یہ انہو یجب العمل بہی یقینا کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے یقینی طور پر یعنی اس میں غلطی کا امکان اب نہیں پہلے تو آپ غالب نقدی دے رہے تھے لیکن پھر بھی غلطی کا امکان تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی اور مراد ہو لیکن آپ تو اسے خود ہی بیان کر دیا اب غلطی کا کوئی امکان ہے نہیں ایک قطعی ہے مثالو مثالو اذا قال ایک شخص نے کہا فلانین علیہ عشرات دراہیم فلان کے مجھ پر دس دراہیم ہے من نقد بخارہ کس میں سے بخارہ کی فقولہ من نقد بخارہ تفسیرن لہو پس اقرار کرنے والے کا من نقد بخارہ کہنا یہ تفسیر ہے کس کی مولانا ان مذکورہ دراہیم کی فلولا ذالکہ لکان منصرفا الہ غالب نقد البلدی اگر یہ مولانا یہ قید نہ ہوتی یہ صفت یہ تفسیر نہ ہوتی لکان منصرفا تو پھر پھر جاتا یہ قول کس کی طرف شہر کے غالب نقدی کی طرف بطریق تابیل کس طریقے پر پھیلتا تابیل کے طریقے پر تو وہ معول بنتا اور اس وقت تو یہ کیا بن رہا ہے مفسر فیتراجح المفسر ترجیح پا جائے گا کون والانا مفسر ترجیح پائے گا فلا یجب نقد البلدی تو شہر کی نقدی واجب نہیں ہوگی چلی مولانا حدا فالمراق واللہ علم بحقیقت الکلہ